راشد اگر آج کی تاریخ میں یہ کہا جائے کہ آج سے اتر پردیش میں یوگی یوگی شروع ہو گیا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا جی اتر پردیش کیسے مکھی منتری کے طور پر یوگی آدھے تنات نے آج شاپت لے لی ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے تھوڑی ہی دیر میں یوگی آدھے تنات کے پرس کانسنس ہوگی حالانکہ جو پہلا ٹویٹ ہے وہ کر دیا ہے یوگی آدھے تنات نے اور پہلا ٹویٹ میں یوگی آدھے تنات نے یہ سیدھے کہہ دیا ہے کہ ہم یواؤں کے سپنوں کو ساکار کریں گے منتریوں کے ساتھ ٹی پارٹی کر رہا ہیں ابھی مکھی منتری یوگی آدھے تنات منتریوں کے ساتھ ٹی پارٹی ابھی ہو جاری ہے اور آج اپنی پہلی پرس کانسنس میں یوگی آدھے تنات کیا بولیں گے کن الفاظوں کے ساتھ بولیں گے اور کس انداز میں بولیں گے زبان کھلی تو اس زبان میں ایک اگریشن تھا منتریوں کے ساتھ فیلاج ٹی پارٹی کر رہا ہے سی ام اور کاربار سمالتے ہوئے منتریوں کے ساتھ ٹی پارٹی سے پہلے کی تصفیر ہم آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں کاربار سمالنے کے بعد اتر بریش کے نئے مکھے منتری یوگی عادت نات کی تصفیر ہم آپ کو دکھا رہا ہے سی ام بنتے ہی ایکشن میں یوگی عادت نات نظر آ رہا ہے حالانکہ آج شام سالے چار بجے کی جو یوگی کیبنٹ کی پہلی بیٹھک ہونے والی تھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہوگی آج یوگی کیبنٹ کی بیٹھک نہیں ہوگی لیکن آپ سے تھوڑی دیر کے بعد منتریوں کے ساتھ ٹی پارٹی کرنے کے بعد پرس کانفرنس کریں گی یوگی عادت نات سی ام بنتے ہی ایکشن میں یوگی نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد پرس کانفرنس ہوگی تصویریں آپ دیکھئے ان تصویروں میں آپ کو یوگی عادت نات جب سی ام پت کا کارباد میں انہیں سمال لیا اور اس کے بعد تمام افسر آ کر کے انہیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کی سرکار کے جو فیصلے رہے ہیں پچھلے چھے مہینے کے فیصلے جو رہے ہیں اور تمام جو کارگزی کاربائی ہوتی ہے جو جو ڈاکیمنٹیشن کے لحاظ سے جو فرمالٹی ہوتی ہے وہ فرمالٹی پوری کر لی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر اب سے تھوڑی ایک بڑا پینل موجود ہے پینل کو انٹروڈیوز کر دیتا ہوں میں ایک بار میرے ساتھ ورش پترکاروں کا پینل موجود ہے آمد جی پرمالٹ جوشی جی امبیکران ساہی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں افدیش کمار بھی ورش پترکار میرے ساتھ میں اور میرے ساتھ میرے مینیجنگ ایڈیٹر رانا یشوند موجود ہیں رانا جی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد کیا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ کئی بار کہتا ہے نا کہ سیاست میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو آپ انیشلی باڈی رینگویج کے ذریعے آپ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا راشد جب آپ مکھ منتری کی کرسین سمالتے ہیں اس کے بعد عدی کاری آپ سے ملتے جو تمجھ تھا کہ میر جول کی جو عام تصویر ہوتی ہے بیسی ہی ہے لیکن ایک بات ہے کہ اس دیش میں یہ پہلا مکھ منتری ہے جو گیروا کپڑ میں آپ کو اپنے دفتر میں دکھے گا انٹی رامہ راو کو من نے دیکھا تھا انٹی رامہ راو گیروا کپڑ میں ہوا کرتے تھے اور جب پورا تھرڈ فرنٹ تیار ہوا تھا تھرڈ فرنٹ کی اگوائی وہ کر رہے تھے اس کے وہ سائیوں جگہ ہوا کرتے تھے اور یوگی ایسے دوسرے نیتا ہیں جو مکھ منتری کی کرسی پر بیٹھیں گے اور گیروا کپڑ میں ہوں گے لیکن اتر پردیش میں گیروا کپڑ میں یوگی کے بیٹھنے کا ایک دوسرا سندیش ہے اس کا دوسرا سنکیت ہے جو بی جے پی دینا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس جیت کی باریکنیاں سمجھے جائیں تو تین طرح سے بی جے پی نے اپنے کیمپین کو رکھا تھا جس کو میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ ڈی سی اے ہے پہلا ڈیولوپمنٹ انہوں نے کہا کہ وکاس ہم کریں گے پردھانمتری بار بار کہتے رہے یہ روڑ یہ بجلی یہ روستہ سکول پانی وکاس ہم کریں گے ان لوگوں نے وکاس نہیں کیا انہوں نے لوٹا ہے کرپشن بھرشتہ چار ان لوگوں نے پریوار کو ونس کو بڑھایا ہے بھرشتہ چار کیا ہے آپ کے پیسے کو لوٹا ہے نوٹ بندی جو ہم نے کی تھی دریبوں کیلئے کی تھی ان کے خلاف کی تھی ان کی پوجی کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی کرپشن اور تیسرا اپیزمنٹ جو بار بار کہتے تھے کہ ابھی تک کہ جتنی بھی سرکار رہی ہیں انہوں نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا ہے تو موڈی کے ساتھ تیل باتیں جڑیں کہ وکاس موڈی کر سکتے ہیں لوگوں میں جڑاو اس بات کو لے کر کے ہوا غریبوں کے ساتھ انہوں نے ایک گہرہ رشتہ جڑا ہے اور غریب جو طبقہ تھا اسی لئے جاتیوں کی جو دیواریں ہندوستان میں اس بار چناؤں نکتہ پدش میں خاصت کے ٹوٹی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب موڈی کلاس کو ٹارگٹ کرنے لگے ہیں غریب 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 جتنی یوجنائیں ہیں تو وہ جو غریب کے ساتھ جڑاو ہے اس نے جاتیوں کی دیواروں کو توڑا ہے اور موڈی کے ساتھ ایک جڑاو محسوس کیا ہے تیسرا اپیزمنٹ کی پالیسی جس کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے موڈی کو معلوم ہے کہ وکاس ضروری ہے موڈی کو معلوم ہے کہ جاتیوں کی جگڑن سے نکلنے کے بعد ہی بی جی پی کا ووٹ بینٹ مضبوط ہو سکتا ہے موڈی کو معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اتہ پردیش اور اس دیش میں اگر لوگوں کو انہیں بہمت کو بتانا ہوگا کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اور اس اپیزمنٹ پالیسی کے چلتے ہی یہ جو جنمت کھڑا ہوا وہ موڈی کے ساتھ آیا ہے اور اس کا ایک سنکیت یا اس کا ایک چہرہ یوگی کے روپ میں اتہ پردیش کی مکہ منتری کی کورسی پر بٹھایا گیا ہے اگر ایسا ہے دو جی اگر جنمت ران منتری نریندر موڈی کے ساتھ میں کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد پھر یو پی کی بھی سیاست پوری طرح سے بی جے پی کے ہاتھ میں دے دی یا یوں کہہیں کہ ان ڈی اے کہہ کر ہاتھ میں دے دی تو یہاں سے اب جب یوگی آدھے تینات اسی جنمہ اسی جنہ دیش کو لے کر آگے بڑھیں گے تو دوہزار انیس تک جاتے جاتے ان کے دماغ میں کیا کیا چلنا ہوگا دیکھئے جنہ دیش پانے کے لیے آپ نے جنتہ کے ساتھ کچھ وائدے کیے ہیں یہ ہمیشہ دھیان رکھیے جو وائدے کیے ہیں وہ مہتپورن ہے اور اس وائدوں کو وائدے کو آپ نے لایا ہے مجھے لگتا ہے آج جو کیبنیٹ میٹنگ شاید ابھی نہیں ہو رہی ہے اس کا کارا نہیں ہے کہ فرسٹ کیبنیٹ کا ایجنڈا تیہ کرنے میں سمجھ لگ رہا ہے کیونکہ پہلے کیبنیٹ میٹنگ میں وہ جو کچھ وائدے ہیں ان میں سے کچھ وائدے وہ چاہتے ہیں کہ فرسٹ کیبنیٹ میٹنگ میں ایک دو ہم گھوشنائے کر دیں اس کے ساتھ تیاری نہیں رہی ہوگی اس لئے باتچیت کر رہے ہیں ان کے دماغ میں بلکل یہ چل رہا ہوگا کہ جس سرکار کے خلاف ہم نے اب یان چلایا ہے جو ہم نے وائدے کیے ہیں اور جو کین سرکار کی ہماری نیتیاں ہیں ان تینوں کے آدھار پر لوگوں کو اس پر سمجھ میں آئے کہ ہماری سرکار باقی ان سے الگ ہے جو رانہ جی تین آدھار بتا رہے تھے بلکل وہ صحیح ہے یہ تینوں ہماری سرکار بھرسٹا چار کے ورد کام کر رہے ہیں اور کسی کا تشٹی کرن نہیں کر رہے ہیں اور سوشاسن سے مطلب جو بھارتی انتہ پاٹی کا راہ ہے وہ ہمیں سا کہتی رہی ہے کہ ہم بھائی مکت بھوک مکت بھرسٹا چار مکت اور دنگا مکت ایسا ہم پردیش دیں گے تو جاہی رہے کہ ان کے دماغ میں بلکل یہ چل رہا ہوگا کہ ہمارا جو چہرہ ہے ہماری جو چھوی ہے وہ تو قائم رہی ہی لیکن اس چھوی کے ساتھ وکاس کا اس چھوی کے ساتھ برسٹا چار بیرودی قدم اٹھانے کا اس چھوی کے ساتھ کسی کے تشٹی کرن نہیں کرنے کا اس چھوی کے ساتھ کانون اور بیوستہ کو پکت کرنے کا تاکہ دوبارہ دنگے نہ ہو اس پردیش میں دبنگائی نہ ہو دادا گری نہیں ہو گنڈا گردی نہیں ہو ان سب کا ہم سماپن کرے اور ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بات ہندو کی ہوتی ہے سنکل پتر کے سب سے انتی مدھیائے میں نومہ جو ہے نا اسی میں تھوڑی سی بات ہے رام جن موبی کی کیونکہ سنبیدھان نے اس میں لکھا ہے کہ سنبیدھان کے دائرے میں اجدیہ میں رام مندر کے نرمان کے لیے سبھی سمبابناؤں کو تلاسہ جائے گا رام مندر کو لے کر دوہجار چودہ کبھی جو گھوشنا پت تھا اس میں بھی آخر میں آخر میں ہی تھا اس میں بھاسہ بدلی ہوئی ہے اس میں ہے کہ سنبیدھان کے دائرے میں سبھی سنبابناؤں کو تلاسہ بنایا جائے گا تو وہ جرور چکی رام مندر کے وہ نیتا رہے ہیں یوگی آدیتنات اس لئے اس دسامے کیا ہو سکتا ہے اس میں ادھکتم ہو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ مکھ منتری ہیں اس لئے آپ آندولن نہیں کر سکتے ہیں آپ قانونی اور سنبیدھانک طریقے سے جلدی سنوائی ہو اس کے لئے آپ اکیل کھڑا کر سکتے ہیں سپریم پورٹ سے آگرہ کر سکتے ہیں یہ سب کام و نسچت روپ سے کریں گے لیکن ادھو جی یو پی کا مکھ منتری طاقتور بھی ہوتا ہے اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے ہمیں اور امبی کانان جی کچھ میں کچھ ویب سائٹس سلاش رہا تھا کچھ ویب سائٹس پر ایک ہی انالسز بار بار آ رہی ہے اور وہ یہ کہ بی جے پی کے اندر تیسرے سب سے شکتی شالی شخصیت کے طور پر آج کی تاریخ میں یوگی آدیتنات اگر 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 چکے ہیں تو کتنے مضبوط کڑے اور بڑے فیصلے لیں گے اپنے مکھے منتری رہتے ہوئی ہوگی دیکھیں جو جو ہینلیسٹس یہ بات کہہ رہے ہیں اس بات پر دم ہے کیونکہ وہ فریز تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہندی میں کہی جاتی ہے انگریزی میں دلی کا راستہ لخنو ہو کے جاتا ہے اور لخنو کا جو مکھے منتری ہوتا ہے وہ کینڈر کی راجنیتی کو پرباویت کرتا ہی کرتا ہے اور دوہزار انیس میں اگر اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جیتی ہے تو آپ مان کے چلیے کہ کینڈر میں بی جے پی کے سرکار نہیں بنے گی تو اس خیال سے بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن ہم اس سے تھوڑا ہٹ کے ہماری انیلیسس ہے کہ کی ویتگہ طور پر یوگی آدھتینات بھی نرینڈر موڈی کی طرح strength and power exude کرتے ہیں energy level بہت ہائی ہے ان کا یوگی آدھتینات کا ایک کارن یہ ہو سکتا ہے کہ آشرم والا جیون ہے disciplinarian یہ بھی ہوں گے پپیتہ بہت کھاتے ہیں لیکن سببھاری ناشتہ کرتے ہیں دن میں کھانا نہیں کھاتے دن کا کھانا آوائٹ کرتے ہیں سببھاری ناشتہ کیے ہوئے ہویا ہے اس میں پپیتہ اس دن نہیں تھا ہموں لوگ گوڑک پھول گوڑک کھناپ مندر کے سببھاری ناشتہ کیا بینہ موسام آپ کو پپیتہ رہا ملا تو کہنے کے مطلب یہ انڈیویجولی بہت ہی مضبوط ویکتی تو آئے یوگی یوگی جی کی راجنیتک دھارنا پہ یہ دیا پر بھاویت بہت نہیں ہوتے ہیں تو ایز ایک ویکتی you would love to appreciate him بہت انہرڈی لیول آئی ہے کام موڈی جی کی طرح کر سکتے ہیں تو یہ جو انالیسس ہو رہی ہے کہ تیسرے سب سے مہتو پوڑ ویکتی اس میں تو مجھے تو کم سے کام بہت دم نظر آ رہا ہے اور اب میں پھر کہوں گا کہ جبکی پردھان منتری نریندر موڈی جی کا چہرہ ہندو آدھی ویکتیتو سے اٹھ کر he is known more as a man of development یہ کمی یوگی آدھتیناتھ اب پورا کریں گے face of ہندو توا نریندر موڈی یوگی جی اب رہیں گے آج سے face of ہندو توا اگر ایسا ہے جو امی کرن ساہی جی کہہ رہا ہے موڈی اور امی شاہ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے بلی دبی زبان میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہیں مہتو پور نیتو تو پسند ہے یعنی impressive جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ انہیں پسند ہے انہیں مضبوط لیڈرشپ بھی پسند ہے لیکن طاقتور لیڈرشپ جہاں پر آتی ہے وہیں پر ان دونوں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا کوئی alarming sign بھی نظر آتا ہے کہ آپ کو دیکھیں امی شاہ اور نیندر موڈی اپنی طرح کے اور اپنی پسند کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یوگی کے ساتھ دو تین ایسی باتیں ہیں اس وجہ سے میں سے لگتا ہے کہ بار بار میں نے سوچا کیا کہ یوگی پر آ کر کے ان دونوں لوگوں کا مند کیسے رک گیا ہے چہرسا گیا یوگی جیسے ابھی امیرکان انجی کہہ رہے تھے ایک بار گورت پور میں میرا بھی ان کا آمنہ سامنا ہوا تھا جو گیتہ اپنس پر تالہ لگا ہوا تھا اور میں ان کے مندل میں گیا ہوا تھا ان سے بات کرنے کے لیے اور آدھے گھنٹے کے آس پاس میں ان کے ساتھ رکا تھا اور میں نے چھاچ پی تھی چھاچ انہوں نے بھی پی تھی پساتھا مندل کا میرے پاس بھی آیا تھا ان کے پاس بھی آیا تھا آدھے گھنٹے کے آس پاس انہوں نے مجھ سے بات کی تھی یہ جو انشاست جیون ہے یہاں موڈی اور امیشاہ کو پسند آتا ہے موڈی خاص پر پسند آتا ہے ڈیلیوری پسند آتی ہے آگریشن پسند آتا ہے ہندوت کی لکیر پر چلنے والا آدمی ان کو پسند آتا ہے موڈی چونکہ وہ امیقانین صحیح کر رہے ہیں کہ موڈی نے اپنی ایمیج کو ڈبلوپمنٹ اورینٹڈ پورسنالٹی کے طور پر بدل رکھی ہے اور ان میں لوگ اب بھروسہ دیکھتے ہیں وکاس کو لے کر کے یہاں آدمی ہے تو وکاس ہوگا یہاں آدمی ہے تو کرپشن نہیں ہوگا یہاں آدمی ہے تو جو لوگ بھی بھرسٹاچار میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ حاشیوں پر رہیں گے یہاں آدمی ہے تو غریبوں کا بھلا ہوگا ایسا پرسپشن موڈی نے کھڑا کیا ہے کام دھائی سال میں اگر زمین پر آپ دیکھیں گے تو ایسا ہوا ہے نہیں ہو لیکن موڈی نے لوگوں کے بیچ پرسپشن کھڑا کیا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں ہم بھرسٹاچار ختم کر دیں گے ہم غریبوں کا بھلا کر دیں گے ہم ہندوستان کی تقدیر اور تصویر دونوں بدل دیں گے اتر پردیش سے بڑے راجے میں بہت مضبوط ہونا بی جے پی کے لیے بہت ضروری ہے اور بی جے پی کا اتر پردیش میں مضبوط ہونے کا آدھار ایک ہی ہے کہ آپ جس تشتی کرن کے حوالے سے اس بار لوگوں کو کھڑا کر پائے ہیں لام بند کر پائے ہیں جاتیوں کی جکڑن توڑ پائے ہیں اس کو وہاں بنائے رکھیں اور اس کو بنائے رکھنے کے لیے یوگی سے بہتر کوئی چہرہ وہاں ہو نہیں سکتا تھا اس نے یوگی اس تشتی کرن کے خلاف ہندوست کے حق میں جو موڈی کی نیتی رہی ہے اس کا چہرہ ہوں گے وکاس کے لیے پی ایم او یہاں سے ایک اپنا ایجنڈہ سٹ کرتا رہے گا ڈیولوپمنٹ چلتا رہے گا پی ایم او کے ذریعے ہندوست چلتا رہے گا یوگی کی جڑی اور یہ دونوں جو کامبینیشن ہے وہ تر پردیش میں دوہجار انیس میں بی ای پی کے ابھیان کو زندہ رکھے گا مضبوط رکھے گا کامیاب رکھے گا ایسی امید شاید موڈی اور انشاء کر رہے ہوں گے پرمو جی سمبولیزم کی بہت بات ہو گئے یہ باتیں ہیں دھراتل پر ایک ایک کر کے ہم پوائنٹ اب ہر ایک جونلسٹ کو سامنے رکھیں گے قانون میں اثار کی سمسلے سے نپٹنا سب سے بڑی چنوٹی ہونے جا رہی ہے جو سنکل پتر جس کی بات کر رہے تھے عبدیر جی میری طرف دیکھئے آپ تھوڑا سا مہیلہ سرکشہ کے لیے انٹی رومیو دل ڈیل لاکھ پولیس والوں کی بھرتی ہر ظلے میں تین مہیلہ پولیس ٹیشن انٹی بھو مافیا ٹاسک فورس کا گٹھن کرنے جیسے کئی تمام وعدے کیے گئے تھے یہ وعدے پورے کرنا کس طرح کی چنوٹی ہے اور یہ وعدے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی جلدی اس چنوٹی کو پورا کلیا جائے گا یہ میری سے آپ بات کچھ ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا ایشو ہے لائن آرڈر جس کو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اور ایشوز پر بات نہیں بات کر سکتے ہیں لائن آرڈر کے بارے میں جو بی جے پی کی سمجھ ہے یا ان کے امیشاہ نے اس کے بیچ کہا ہے اس کے انفار یہ ہے کہ پولیس کو یا پرشاسن کو اپنا کام کرنے کا موقع دینا چاہیے ایک چھوٹا سب لے گیتا ہے اس کے بعد اپنی بات پوری کیجئے گا ایک چھوٹا سب لے گیتا ہے انڈیا نیوز پر اب سے کچھ ہی در کے بعد آپ ترکردیش کے نائے مکھی منتری یوگی آدھے تنات کو سنے جانے ہیں ان کی پریس کانفرنس کا انزاز ابھی کو ہے میرے ساتھ ورش پترکاروں کا پینل موجود ہے پرمو جی بریک پر جانے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو قانون یوستہ کا معاملہ ہے اس میں امیر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ مجفرن اگر کانڈ نہ ہوا ہوتا اگر پولیس نے جو اپنے نرلیں کیے تھے ان کو لاغو کیا جاتا تو کیا اگر بھوش میں جو یوگی کی سرکار ہے کیا وہ پولیس کو اتنا موقع دے گی کہ وہ خود پیسنے کرے اس میں رائے نیتے خستقشپ نہ ہو جو اس تھانی نیتا ہیں وہ تھانے میں جا کر کے دروگاؤں کو ڈانٹ لگانا بند کریں یا اپنے لوگوں کو چھڑوانا بند کریں یا اپنے جو بھی کام کرانے ہیں تو کیا اگر ایسا سنبھو ہوگا تب تو ٹھیک ہے انہی تھا اس سرکار میں بھی اگر وہی ویعث تھا رہی جس کا وہ پچھلی سرکاروں پر عاروپ لگاتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کیا یوگی کی سرکار پولیس کو اور قانون بھی اوستہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامانے جیون پر اس کا اثر ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے اور پولیس ریفارم ایک دوسری چیز ہے جو سپریم کورٹ کا ایک نردیش ہے راجیوں سے پولیس ریفارم کا جو ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے پچھلے لمبے عرصے سے چلا رہا دیش میں تو کیا وہ پولیس ریفارم ہمارے اتر پر دیش میں بھی شروع کیے جائیں گے لاغو ہوں گے تو پولیس کے کارشیلی پولیس عدیقاریوں کا کام پولیس کو ایک سوطن ترتا اپنے کام کرنے میں وہ اگر ہوگی تو بہتر ہوگا پر اب دیکھنا ہوگا نا اس چیز کو کیا کر پائیں گے اور دوسرا اب دیکھے گا آنے والے سمیمے ایک بھاری شطر پر تبادلے ہوں گے بڑے شطر پر پولیس عدیقاریوں کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائیں گے ایک آروپ لگا ہے پچھلی سرکار پر کی خاص سبودائے کے لوگوں کو پولیس میں برتی کیا گیا تھا ان کو جگہ جگہ تحنات کیا گیا تھا کیا اس میں کچھ بدلاؤ آئے گا تو یہ دیکھنے والی چیزیں سر ایک چھوٹا سو میں بریک لے لیتا ہوں ایک چھوٹے سو بے کے بعد لوٹ کر کے آئیں گے تو ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ جو بھی یوگی سرکار کی جو کیابنٹ پہلی کیابنٹ میٹنگ ہوگی اس میں بھی کیا کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا وقت بیٹا ہو چلا ہے کہیں مجھ جائے گا بس فور سنزار کے بعد خبریں جاری ہیں